نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ہیلتھ ٹپس ان ہندی میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی بادام کھانے سے کھونے والے کچھ ایسے لابوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے ابھی تک نہیں جانا ہوگا لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ میری ہر نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں اور ساتھی ساتھ اس جانکاری کو لائک فر شیئر کرنا بالکل میں تبھولے جس سے اور لوگ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں دوستو بادام دیکھنے میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے فائدے بڑے بڑے ہیں بادام آپ سمیہ سمیہ پر کھاتے ہوں گے لیکن شاید آپ بادام کے گنکاری پرباہو کو نہیں جانتے تو چلیے دوستو آج ہم جانتے ہیں کہ بادام کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں بادام تیل کے کیا کیا فائدے ہیں اور بادام ہمیں کون کون سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور خاص کر کن چیجوں میں یہ فائدے مند ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں کہ بادام کے کیا فائدے ہیں نمبر ایک روز صبح اٹھ کر بھیگے ہوئے بادام کھانے سے بادام ہمیں کئی بیماریوں سے بچاتا ہے بادام کو صبح دودھ کے ساتھ پینا چاہیے نمبر دو بادام کے نیمیت سیون سے یاد داش بڑھتی ہے بادام کھانے سے شریر میں گرمہ ہٹ بنی رہتی ہے اور یہ سندرتہ برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے نمبر تین بھیگے ہوئے بادام کو چھلکے چھڑا کر نہیں کھانا چاہیے بلکہ انہیں چھلکوں کے ساتھ کھانا چاہیے نمبر چار بادام دل کی بیماریوں کو دور رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے ساتھی ساتھ بادام سے بلڈ پریشر کو نینترن رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے نمبر پانچ گرببتی مہلاوں کے لیے بھی یہ بہت فائدے مند ہے اس کے سیون سے بچہ سوست پیدا ہوتا ہے بادام شریر کی ارجہ شمطہ بڑھاتا ہے اور اسے زیادہ سکریہ رکھتا ہے نمبر چھے بادام میں پروٹین اور آئرن پائے جاتا ہے جو ہمارے شریر کے لیے فائدے مند ہوتا ہے نمبر ساتھ اس کے تیل کو آنکھوں کے نیچے کے کالے گھیروں میں ایک سے دو مہینے لگانے سے یہ کالے گھیرے کم کرتا ہے نمبر آٹ بادام کولیسٹرول اور بلڈ شگر کو نینتریت رکھنے میں مدد کرتا ہے ساتھی بادام شریر کی روگ پرتی رودک شمطہ بڑھاتا ہے اس کاران سے یہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ہے جنہیں اکثر جکھام یا بکھار ہوتا ہے نمبر نو جن لوگوں کو شگر کی بیماری ہو وہ ہر دن دو سے تین بادام کھا سکتے ہیں جن لوگوں کا پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا وہ اگر روز دو سے تین بادام کا سیون کریں تو اس سے ان کا پیٹ ٹھیک رہے گا نمبر دس روحی توجہ والے لوگوں کو بادام تیل لگانا چاہیے نمبر گیارہ بادام خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر میں کافی فائدے مند ہوتا ہے بادام کھانے سے کبج اور گیس کی سمسیا سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے نمبر بارہ جن لوگوں کو سردرد کی شکایت ہو وہ کچھ دنوں تک روز بادام تیل کی تین سے چار بوندے اپنے ناک میں ڈالے اس سے ان کے سردرد میں کمی آئے گی اور ایسا کرنے سے ان کی مانسک دربلتہ بھی دور ہوگی نمبر تیرہ گنگونا گرم کر کے بادام کا تیل تین سے چار بوند کان میں ڈالنے سے کانوں سے سمبندت سمسیاں دور ہوتی ہے نمبر چودہ بادام کا تیل بالوں کے لئے تو اچھا ہوتا ہی ہے ساتھی بادام تیل سے بالوں کی مالش مستسک کے لئے بھی فائدے مند ہوتی ہے روج آٹھ سے دس بادام کھانے سے بالوں کا گرنا کم ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے بادام کھانے سے ہونے والے کچھ ایسے لاب جن کے بارے میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے آپ کو آج کی جانکاری کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں ہم آپ تک ایسی ہی نئی اور بہترین جانکاریاں پہنچا سکے اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بالکل مت بھولیں ہم آپ سے جلدی ہی ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں خوش رہیں سوست رہیں دنیاواد